اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو آج فاشزم کے بارے میں بتاؤں گا کہ فاشزم جو ہے وہ کیا ہے فاشزم ایک پولیٹیکل مومنٹ ہوتی ہے جس کے اندر جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل بناتے ہیں اپنی پرسنالیٹی کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ ان کے اپوننٹ جو ہے وہ بہت حقیق نظر آتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو اپنی گورنمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں وہ اپنے اپوننٹ کو کرش کرنا چاہتے ہیں ان کو جیلو میڈل باتے ہیں ان پر عذیب ناج ظلم کرتے ہیں یہ وہ موڈل ہوتے ہیں کہ جو ہم ماضی میں دیکھیں تو ہمیں ہٹلر یا مسلیمی جو ہے وہ اس ٹائپ کا آپ کو ظلم نظر آئے گا اس میں ہم دیکھیں تو ماضی میں ہمیں یہ جو سسلہ شروع ہوتا ہے فاشزم گا یہ مسلیمی شروع ہوتا ہے اور ہٹلر بھی پیش پیش اس میں نظر آتا ہے یورپ میں یہ اس طرح کا فاشزم شروع ہوتا ہے اب اس فاشزم میں ہم نے دیکھا کہ ہٹلر نے اپنی نانسی پارٹی بنائی نانسی پارٹی جو تھی اس میں وہ جو جس طرح اس نے اتنے کلنزنگ کی جس طرح تو ریز پر اور ریلیجن پر جس طرح اس نے لوگوں کو سپایا کیا اور بشمار لوگوں کو جو ہے وہ اسیسن کروایا تو اس سے اس نے اپنے آپ کو سپریم بنانے کی کوشش کی کہ میں جو ہوں بہت زیادہ سپریم ہوں اور میری جو گورمنٹ ہے میری جو لوگ ہیں میری جو پارٹی ہے وہ بیسٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو سکس ملین جوز جو ہے ان کو اس کا صفایہ جو نماز مرڈر آپ جیسے کہہ سکتے ہیں وہ اس نے کروایا اسی لئے ہٹلر کا نام جو ہے وہ تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں نہیں کیا جاتا اس میں ہوتا یہ ہی ہے کہ کلٹ اپ پرسنیلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے جو فاظش جو ریجیند ہیں اس کے اندر جو امیج ہوتا ہے لیڈر کا وہ بہت لب متا ادمائیڈ ہے کہ اس کے اندر وہ بہت پیار کرتا ہے لوگوں سے وہ بہت لوگ اس کو ادمائیڈ کرتے ہیں اور اس کی شخصیت کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں تو یہ قسم کا پرپیگنڈا ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا کہ مسلینی نے بہت اس کو طریقے سے استعمال کیا اس پرپیگنڈے کو اور اس نے لوگوں کے دن جیتنے کی کوشش کیے اس نے کوشش کی کہ کسی طرح ایک پاورفل امیج جو ہے وہ بیڈ کیا جائے وہ اپنی مسکرانٹی جو ہے اس کو وہ قائطہ تھا شور جو فوٹوگرائپس ہوتے تھے اس کے دور میں بچوں کے سکلوز میں یا کسی بھی نیوز پیپر میں جب وہ شائع ہوتے تھے تو وہ اس کے جو فوٹوگرائپس ہوتے تھے کہ وہ کوشش کرتے ہیں فاشس جو ہوتے ہیں وہ اس کے سمکے حرکت جو اور نہ وہ کرتے ہیں پھر وہ پاپولر موبلیزیشن کی طرف جو جاتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ کس طرح جو انٹی ڈیموکرائٹک ہوتے ہیں اس طرح ہم جو ہے نا وہ سنٹرلائز پاور کی طرف جاتے ہیں جتنی پاور وہ اس کو سنٹرلائز کریں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فاشس ریجیم جو ہیں کہ کس طرح گورنمنٹ کو اگنیز کریں جیسے ہٹلر نے اور مسلمین نے کیا کہ وہ پارٹی کے لیڈر بھی تھے اور انہوں نے لوگوں کو جو بڑی بڑی ریلیز ہوتی تھی اس میں زمہ کرتے تھے اور اس کے اندر اپنے آپ کو بہت ایکٹیو لیڈرز دکھانے میں وہ پیش پیش ہوتے ہیں تو یہ تو یہ ایک پاپولر اپنے آپ کو جو ہنا وہ موبلائز کرتے ہیں وہ لوگوں یہاں پاکستان میں دیکھایا تو ہم نے بہت سارے لیڈر کو دیکھا پورٹوس آپ کو نہیں دیکھا پھر ابھی ریسنٹ ہم نے انگان خان کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو فاشسٹ شو کرنے میں اس نے کوشش کی کہ میں اپنے جتنے بھی اپوننٹ ہیں ان کو سب کو جیل بھی جواب دینا ہوں اور میں ان کو کرپ لوگ ہیں ان کا سپایا کرنے ہوں اور میرے ہواری جو میرے جو بھوگ ہیں میری جو ٹیم ہیں وہ بیسٹ ہیں اور اس میں ہم یہ فاشسن میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسلوشنمنٹ جو ہنا وہ بنتی ہے مطلب اس میں ہی ہوتا ہے کہ ایک ڈیڈر جو ہے وہ ٹاپ پر ہوتا ہے باقی جو ہنا سب ڈیڈر جو ہیں وہ آسطہ آسطہ ایلوشن کی طرف جاتے ہیں وہ سب پیشے ہو جاتے ہیں پھر ہوتا یہ کہ یہ ایک اسٹیبلش کرتے ہیں لیٹیمیسی کے قسم کی کہ ہم جو ہیں وہیلے پولیٹیکل پارٹی سپریم ہیں ہم اچھے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے اور یہ رائیڈ ونگ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں ہمارا ساتھ دو ہم ہی ڈومنیٹ کریں گے ہم ہی ڈیڈیوشن کو بنائیں گے ہم ہی پرموٹ کریں گے چیزوں کو ہم سے اچھا کوئی نہیں جانتا اور ہم ہی رائیڈیکل فارمز لے کر آئیں گے ہم جیسے کوئی بھی فارمز نہیں کر سکتا تو یہ کچھ سٹیجز ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ فاشس ہم میں ہوتی ہیں اور جو فاشس جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اقترح سے منوانی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں ہم بہتر ہیں لیکن اس کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا پھر ہم نے مسلینی کو دیکھا کہ کس طرح اس کو ہینڈ کیا گیا اس کی وائک کو پھر ہٹلر کا انجام بھی ہم نے دیکھا اور کس طرح زرمنی میں کس طرح جو ہے ورل وار جانا ہار جاتا ہے وہ جس الائنز کا حصہ ہوتا ہے وہ جس طرح پھر صرف اتوج رکھتا ہے اور آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لیڈرز جو فاشس کی طرف جا رہے تھے تو ان کو مکھی کھانی پڑی گا تو اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے سام کی مومنٹس ہیں وہ چلتی ہیں اور پولیٹکل مومنٹس ہوتی ہیں لیکن فاشس جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف مومنٹس تھے جو یورپ پورسٹ ورڈ وار کے بعد شروع ہوں تو وہ ہم نے دیکھی مزید یہ کہ اس بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے پھر کسی ایک نئی ویڈیو میں لیکن رائٹ نو اب تک لیے اتنا ہی کہ آپ کو اس کو سمجھ سکیں اور کسی اور لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پاسشیس ان کے بارے میں مزید بتائیں گے اور پاسشیس لیڈرز کے بارے میں بتائیں گے یہ آج تک کیلئے اتنا ہی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے آج کیلئے اتنے کافی اللہ حافظ موسیقی